جاوید صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں آزاد کشمیر سے السلام علیکم جی وآلیکم السلام مرحبت اللہ وبرکاتہو جی فرمائیے مصرم آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ میں خیریت سے ہوں آپ ٹھیک ہے میں آپ کا مقتصر وقت لیتے ہوئے یہ جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک دوست ہے میرے تو انہوں نے اپنے موبائل میں تین بار تلاق کے الفاظ اپنی وائف کو لکھ کر سینڈ کیے اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ آج کے بعد تم میری ماں بہن ہو تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وائف سے رابطہ ہوا وائف نے کال کی اور کہا کہ جی کیا حال چالیں تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے بات نہیں کرتا کیونکہ میں نے آپ کو اس طرح میسیج کیا تھا تو وائف کہتی ہے میں نے میسیج نہیں پڑھا تو لہٰذا میں اس میسیج کو نہیں مانتی میں اس طلاق وغیرہ کو نہیں مانتی اب کیا شرعی حکم ہے کہ شوہر نے اپنی طرف سے میسیج سینڈ کر دیا ہاں جی شوہر نے سینڈ کر دیا لکھ بھی خود دیا انٹینشن بھی ان کی تھی اقرار بھی وہ کر رہے ہیں خاتون پڑھیں نہ پڑھیں کیا ہوگا ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے تیہ کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بریک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدر ہے اور آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ میں جو ہے اپنے بھائی سے یہ کہتا ہو آزاد کشمیر کے گیا تھا کہ بھائی اس نے ایس ایم ایس کیا ہے تو ظاہرے سوچ سمجھ کے کیا ہے لکھا بھی اس نے خود ہے اور وہ کوئی مزاق بھی اس نے نہیں کیا بعد میں وہ اقرار بھی اس کا کر رہا ہے اب بیوی کہہ رہی میں نے پڑھا نہیں پڑھا تو بیوی کا طلاق سننا نہ سننا پڑھنا نہ پڑھنا اس کی کوئی حیثیت تمہیں جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا شریع اعتبار سے طلاق مرد کا حق ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بیدیہ اغدت النکاح کہ مرد کے ہاتھ میں طلاق نکاح کی گراہ ہے وہ جب چاہے کھول دے اس کو اور جو بلا وجہ کھولتا وہ بے وقوف ہے احمق ہے یہ والی طلاق واقع ہو گئی ایسے میں سوالی ہمارے فقہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق لکھ دی لکھا گیا باقید اور وہ بھیجے ہیں نہ بھیجے لکھتے ہی ہو گئی تھی تو اگر نابی بھیجتا تب بھی ہو گئی تھی بیوی نے نہیں پڑا تو کیا ہوا اس کو اللہ نے ایک اختیار دیا تھا اس نے اختیار کو استعمال کر لیا تو بہرحال اس طلاق ہو جاتی ہے واضح کتابوں میں لکھا ہمارے فقہ نے لکھا اگر اس نے خود لیے لکھا ہے تو طلاق واقع ہو گئے اس کے لکھتے ہی لیکن اگر اس کی طرف سے کسی اور نے لکھ دیا تو طلاق نہیں ہوگی اس کی مرضے کے بغیر لکھا تو لکھ کے بھیج بھی تھی تب بھی نہیں ہوگی تب بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے بھائی اگر اس موبائل کو اٹھا کر کسی نے شرارتاً دونوں کے درمیان اختلاف کرنے کے لیے میسج لکھ کے سینڈ کر دیا تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر اس نے خود لکھا ہے اور میسج سینڈ نہیں کیا ہے صرف لکھا ہے خود بقید ہوش و حواس تو اطلاق لکھتے ہی واقع ہوگئے مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب اور فقعی اعتبار سے قرآن کی آیت ہے نا کہ اس کے ہاتھ میں نکا کی گرہ ہے اب نکا کی گرہ ہے جب اللہ نے اس کے ہاتھ میں دی وہ کھول رہا اس کو کھولے گا تو